جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس انوان ہے اس ورکشاپ کا میں اس شیر کے ساتھ کہ عمل کی تہ میں پوشیدہ ہے راز زندگی تشنا عمل کی تہ میں پوشیدہ ہے راز زندگی تشنا مسائب کے پہاڑوں کو الٹ دیتی ہے تدبیر ہے ورکشاپ کی تعرف پیش ہو چکا ہے اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر نوشاد حسین صاحب کو اس شیر کے ساتھ ہی کہ دین اسکول آف ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے ہیڈ ایڈوکیشن آف ٹریننگ ہے اور یہ سی پی ڈیو ایم ٹی بھی دین اسکول آف ایڈوکیشن کے دائرے میں ہے آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے سر بھی سائنس سے ہی جڑے ہوئے استاد ہے میتمیٹکس ہے اور آئی سی ٹی پہ بھی ان کا عبور ہے کتابیں بھی لکھی ہیں تو اپنے خیالات سے شرکہ کو روشناس کرائیں آلی جناب پروبائی شانسر صاحب ریجسٹر صاحب عبدالسامی صدیقی صاحب اور آپ حاضر اگر مجلس السلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں عبدالسامی صدیقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ہم لوگ سرگرمیاں کر رہے ہیں ورکشاپ کر رہے ہیں جو سی پی ڈی ایم ٹی کا مقصد ہے اور اس مقصد کی حصولیابی کے لیے جس طریقے سے ایکٹیوٹیز کی جا رہے ہیں تو پورا سی پی ڈی ایم ٹی اور خاص طور پر جو ڈائریکٹر ہیں عبدالسامی صدیقی صاحب وہ مبارک بات کے مستحر ہیں آج کا عنوان ہے عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس جیسا کہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں ہم سب ہی لوگ تدریس کے پیشے سے منسلک ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی اگر شعبی کی بات کریں کسی بھی مضمون کی بات کریں تو اس میں عملی کام کی بہت اہمیت ہوتی ہے آفادیت ہوتی ہے اور بلا شک و شبہ سائنس کی اگر ہم بات کریں ماثمیٹکس کی بات کریں تو اس میں تو بغیر تجربے کے بغیر عملی کاموں کے تدریس ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتی جو مقصد ہے وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو وہ ہی مقصد ہے اور ہم سب ہی لوگ اپنے مضمونوں اور موضوعات کے اعتبار سے مختلف سرگرمیوں کو کرتے ہیں تجربہ گہا کا استعمال کرتے ہیں آج کا جو ورکشاپ کا جو مقصد ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تدریس جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جس طرح کسی کوائن ہوتا ہے تو ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتا ہے تو اگر اس میں سے ہیڈ ہو ٹیل نہ ہو تو وہ کوائن بیکار چلے گا نہیں مارکٹ میں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ٹیچنگ اور لرنگ اگر ایک کوائن ہے تو اس کا ایک ہیڈ ہے ٹیچنگ اور ایک اس کا ایک ہے لرنگ تو اگر ٹیچنگ ہم تدریس کر رہے ہیں اور لرنگ نہ ہو لرنگ کا مطلب ہے ہم سیکھے نہ بچہ نہ سیکھے جو بھی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں تو بھر ٹیچنگ نہیں ہوئی یہ بلکل بات بلکل مکمل ہے تو تدریس کا مطلب ہے سکھانا اور سکھانا بھی مختلف پہلیوں کے تعلق سے بچے کو کچھ علم اور کچھ فہم ہو جائے اس کو کچھ روئیوں میں تبدیلی آ جائے کچھ محبتوں پر وہ بھور حاصل کر لے تو اس نویہ سے ہم لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ سائنس کی بات ہو رہی ہے تو میں خاطر سے سب سے اچھا تو ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پی وی سی صاحب وہ بھور حاصل ہے اپنے سبجیک پر تو ہم بھی بہت تفصیل سے اپنی بات ہمیں بیان کریں گے اور ہم اس سے استفادہ آسل کریں گے تو سر کی اجازت سے بس کچھ میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی فیموس سائنٹیسٹ ہوئے ہیں فٹس پیٹرک تو فٹس پیٹرک نے سائنس کے تعلق سے ایک بہت ہی اچھی سائنس کو ڈیفائن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فٹس پیٹرک کہتے ہیں سائنس is a cumulative and endless series of empirical observations which results in the formation of concepts and theories with both concepts and theories being subject to modification in the light of further empirical observations سائنس is both a body of knowledge and the process of acquiring it تو یہاں جو لاسٹ پہلو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سائنس is both a body of knowledge and the process of acquiring it اس کا مطلب ہے سائنس دو چیزیں ہیں سائنس is a body of knowledge سائنس علم کا ذخیرہ ہے اور دوسرا جو آج ہمارا ورکشاپ کا جو مقصد ہے وہ اس سے جوڑا ہوا ہے and the process of acquiring it اور اس زخیرے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے یعنی کہ جو علم کی تخلیق ہوئی ہے سائنس کے تعلق سے مختلف جو ہمارے تصورات ہیں خیالات ہیں مفروضات ہیں جو نظریات ہیں سائنس کے تعلق سے جو زخیرہ جو بنا ہے اس زخیرے تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ پروسس ہے سائنس کا جو کہ اس سے زیادہ important ہے تو اب بات ہے کہ وہ process کیا ہے سائنس کیا تو میں ایک حال سے ہم سب خوبی جانتے ہیں کہ سائنس یہ بھی process ہے اس کے کچھ tools ہیں جیسے آپ دیکھیں مشاہدہ کی بات کریں observation کی سائنس کی شروعاتی ہوتی مشاہدہ سے observation ہے analytical thinking ہے directive thinking ہے analysis ہے comparison ہے generalization ہے hypothesis ہے hypothesis testing ہے مختلف طریقے کے جو tools of science ہیں actually یہ process ہے اور ان کے ذریعے ہی نئی نئی تقلیق سائنس کی ہوتی ہے اور ہم سب کوئی بھی جانتے ہیں کہ سائنس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جو ultimate truth ہے سائنس کی نویت ایسی ہے کہ سائنس بدلتی رہتی ہے اس کی فطرت اس کی نویت ایسی ہے کہ اس میں وہ بدلاؤ آتا رہتا ہے آج کچھ ہے تو وہ سکتا ہے کل وہ change ہو جائے اسی لیے اس میں کہا گیا ہے کہ further empirical observation ضروری ہیں تو زہر سے بات ہے کہ یہ important چیز ہے سائنس کا تو ہم سب استادوں کو مولیم کو دیکھ سمجھنا چاہیے کہ بغیر جو scientific process ہے جسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں scientific method تو اس کو ہمیں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے بس چھوٹی سی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ہم لوگ سائنس پڑھتے تھے تو ایک چیز ہم سے اس کو میری شیئر کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ میں سائنس کے لیے کسی بھی علم کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے inductive approach اور ایک ہوتا ہے deductive approach استقرائی طرز رسائی اور استخراجی طرز رسائی ہنڈی میں کہتے ہیں انوگن آتما اور وگن آتما کس طریقے سے ہم یہاں دیکھ ساتے ہیں inductive approach of teaching science and deductive approach of teaching science استقرائی طرز رسائی science کی تدریس کی اور استخراجی طرز رسائی science کی تدریس کی یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم science کو عام طور پر پڑھاتے ہیں ہم استاد اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں کبھی inductive approach پڑھاتے ہیں یا پھر detective approach پڑھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں کسی بھی concept کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ہم ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ دو ماں ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بزار لے کر جاتی ہے تو ایک ماں تھوڑی سمجھدار ہے پڑی لکھی ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سنجھانے کی کوشش کرتی ہے اور ایک ماں تھوڑا سا behavior میں rigidity ہے اور وہ چیزوں کو نہیں سمجھتی ہے تو ہم ماں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پار وہ teacher ہیں ایکچھلی ماں بھی teacher ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کی ماں teacher ہے اور جو بچے ہیں وہ student ہے تو آپ اس کو ایسا سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو پہلی ماں جو تھوڑی کم جانتی ہے چیزوں کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اپنے بچے کو بزار لے کر جاتی ہے اور بزار میں بچہ ضد کرتا ہے ضد کی بات کی کرتا ہے عام طلبہ بچے ضد کرتے ہیں تو اسٹرونٹ بھی ضد کرتے ہیں تو وہ ضد کرتا ہے بچہ ایکچولی اس نے ہرا سیب دیکھ لیا مارکیک میں ایک ایسا سیب دیکھ لیا جو ہرا تھا اور ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہرا سیب کھٹا ہوتا ہے اور بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے ہرا سیب چاہیے تو اب بچہ ضد کرتا ہے مجھے سیب چاہیے سیب چاہیے اور ماں کو پتا ہے کہ ہرا سیب کیا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے یعنی کہ ماں کو تو علم ہے لیکن بچے کو علم نہیں ہے کہ ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے تو بچہ توڑا زد کرتا ہے ماں اس کو کھیجنے کی کوشش کرتی ہے آگے لے جانے کی کوشش کرتی ہے پھر بچہ زد کرتا ہے پھر وہ مانا کرتی ہے ڈائٹ دیتی ہے اور آلٹی میٹلی بہت زیادہ زد کرتا ہے تو ماں بچے کو ایک تھپڑ لگا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے بیٹا ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے اس لیے میں تمہیں نہیں دے رہی ہوں اور بچے کو کھیج کے لے جاتی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں ماں نے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نالج کو امپوز نہیں کیا جا سکتا دماغ میں ٹھوسا نہیں جا سکتا زبردستی ماں نے وہی کام یہاں پہ کر دیا کہ نہیں سمجھ رہے تو سمجھ لو کہ ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے یعنی کہ جو حقائق تصورات خیالات نظریات ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم اوپر سے امپوز کر دیتے ہیں لات دیتے ہیں بچے نے سمجھ لیا ہاں ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے اس لئے میں تمہیں دے رہے ہیں دلا رہی ہوں تو بچے نے سمجھ لیا ہاں ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے علم حاصل تو ہو گیا یہ علم ہے نالج ہے جو حاصل ہو گئی اس سے اب آپ تجزیہ کریے گا کہ یہ کس قسم کا علم حاصل کیا دوسرے کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو ماں تھوڑی پڑے لکھی ہے سمجھ دار ہے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے وہ بھی مارکٹ میں دوسرے مارکٹ میں جاتی ہے وہاں سیم یہی کیس ہوتا ہے کہ وہاں بھی اس کا بچہ بھی زید کرتا ہے کہ مجھے ہرا سیپ چاہیے اور ماں کو بتائے کہ ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے تو ماں کیا اس ماں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا لو لے لو تو اس نے ہرا سیپ زید کری تو ہرا سیپ خرید لیا خرید کے اپنے گھر پر لے آئی لے آنے کے بعد یہ پہلے نہیں کہا کہ ہرا سیپ کھٹا ہوتا ہے بلکہ آپ کیا کیا ہے اس نے لو بیٹا کھاؤ تو ہم زید کر رہے تھے تو کھا لو پہلے تو جب ہرا سیپ اس نے کھایا تو تھوڑا سا مو اس نے کیا کرا ایکچولی چھوٹے بچے ہوتے ہیں میٹھا ان کو پسند ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ تو ان کو بتا تھا لیکن بچے کو یہ ٹیسٹ نہیں پتا تھا کہ یہ کھٹا ہوتا ہے تو ایکچولی کھٹا تو نہیں اسے معلوم کی کیا ہے یعنی کہ اسے وہ چیز کا علم نہیں ہے لیکن جب کھایا تو کھانے کے بعد تھوڑا مو بگاڑا ایسے ایسے کر کے کی جیسے تو ماں نے کیا کہا کہ پسند نہیں آیا کہاں بہت برا ہے یہ ہے تو ماں نے کہا بیٹا یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اسی ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں کھٹا کہتے ہیں یہ کھٹا ہے تو پہلے کیس میں بھی ہم نے بچے کو کچھ نالیج دی لیکن وہ نالیج جو دی وہ بچے نے ریلائز نہیں کی اپنے تجربات سے حاصل نہیں کی لیکن دوسرے کیس میں بچے کو جو علم دیا گیا کس بات کا علم کی یہ ریلائز کرنے کا سیپ کھٹا ہوتا ہے تو وہ ایمپوس نہیں کیا گیا بلکہ پہلے بچے کو کیا کیا گیا کھلایا گیا بار بار کھلایا گیا کھلانے کے بعد پھر کہا گیا کہ جو تم الگ سا ٹیسٹ محسوس کر رہے ہو یہی جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے کھٹا ہے بار بار ایک سیم کنڈیشنز میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو ایکسپیرینس کر آئے گیا تو یہ اس طریقے سے جو ہم ایکسپیرینس گین کریں یعنی کی جو اپنے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نالیج جو امپوس کی جاتی ہے جو زبرستی ہم پر لات دی جاتی ہے ہمیں بتا ہی نہیں ہوتا ہم تجربہ ہی نہیں کرتے ہم مشاہدہ ہی نہیں کرتے ہم تجزیہ ہی نہیں کرتے ہم ترقیب ہی نہیں لگاتے ہم انڈیکٹیو اور ڈیکٹیو سے پتہ ہی نہیں کیا واسطہ ہے ہمارا اور ہم کہتے ہیں بس نالیج کو تم لے لو میں جو کہتا ہوں اس کو تم قبول کر لو اور بچہ قبول کر لیتا ہے اسٹوڈنٹ قبول کر لیتا ہے تو وہ نالیج لنگ تم نالیج نہیں ہے وہ نالیج میری نظر میں بلکل اچھی نہیں ہے وہ نالیج نہیں ہے وہ صرف میمورائز میمورائزیشن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نالیج کے بعد ایک اسٹر پاتا ہے کمپریہنشن اس کے بعد آئے اپلیکیشن اس کے بعد انیلیجز اس کے بعد سنتیزز اس کے بعد ایویولیشن تو جو ہائیر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں وہ تو ڈبلپ ہوئی نہیں نہیں ہیں اور جو سائنس کا ایلٹیویٹ ایم وہی ہے کہ تو ڈبلپ ہائیر آرڈر تھنکنگ سکلز تو زہر سی بات ہے کہ وہ نالیج امپوس کر کے دی جاتی ہے وہ لانگ ٹم نہیں ہے وہ فائدہ مند نہیں یہ سائنس کا مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسرے کیس میں بچے کو ریالائز کیا جا رہا ہے بچے کو ایکسپیرنس پروائیٹ کے جا رہے ہیں تجربہ کے تجربہ وہ زائد سے بات ہے وہ ماں کا تجربہ گا تھا یہاں پر ہم اسکول کی بات کریں تو وہاں پر مختلف طریقی کی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو ہمیں کرانا ہوں گی اور اس کے بعد ہی ہم جنالائزیشن کریں گے کیونکہ سائنس کا ایک ٹول ہے جنالائزیشن جب تک جنالائزیشن نہیں ہوگا تب تک بچہ آج ہم بہت بات کرتے ہیں کنسٹرکٹیویٹسٹ اپروچ کی تو کنسٹرکٹیویٹسٹ اپروچ میں کہے گی ایک مین کمپوننٹ ہے جنالائزیشن چیزوں کو جنالائز کیا جائے بچے کو سیم کنڈیشن بار بار دی جائیں اور اس کے بعد بچہ خود جو نالج کو کنسٹرکٹ کریں کنسٹرکٹیویٹس کا مطلب ہے کنسٹرکٹ آف نالج بائی اون خود آپ کنسٹرکٹ کریں نالج کو تو ظاہر جی بات ہے یہ جو چیز ہے وہ زیادہ لانگ ٹرم ہوگی ایفیکٹیو ہوگی ہم استاد کو یہی بات سنجھنا چاہیے کہ ہم زبردستی امپوس کرنے کی کوشش نہ کریں سائنس میں بلکہ جہاں تک ہو ہم بچوں کو مختلف طریقے کے سیچویشنز میں حالات میں رکھیں ان کو سوچنے کا موقع دیں ان کو کپیر کرنے کا موقع دیں ان کو ترکیب اور تجزیہ ان کو تقابل کرنے کا موقع دیں تخیل کی بات کریں تجزیہ کی بات کریں ترکیب کی بات کریں تب سائنس کا اصل مقصد جو ہے پورا ہوگا ورنہ سائنس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا چھوٹیسی ایک بات ہم عام طور پر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ سر ہمارے ہاں تو لیوی نہیں ہے ہمارے پاس تو فنڈی نہیں ہے ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے تجربہ گاہ نہیں ہے اپریٹس نہیں ہے آلات نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کریں ہم لوگ کے کہتے ہیں لیکن اگر جہاں چاہے وہاں راہ ہے تو اگر آپ کی چاہ مضبوط ہے تو راہ اپنے آپ نکل آئے گی ایسا میرا ماننا ہے ہم کچھ آج آپ بات کریں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایم ایچ آر ڈی وغیرہ دیکھیں تو آن لائن لیبز بناتی ہیں ورچوال لیبز بناتی ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں خیالی تجربہ گاہ آج موجود ہیں آج کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا کچھ نہ کچھ میٹیریل تو آپ کے پاس ہوگا نہیں بھی اگر اس کو پروائیڈ کر رہا ہے تو کم سے کم یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کم سے کم کچھ ایسے ٹولز کو ایسے اپریٹسز کو کچھ بنائیں جو بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں ہم کیوں اس بات کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمیں وہ فنڈز نہیں ملیں گے جب تک ہمیں وہ ٹولز نہیں ملیں گے جب تک بہت اچھی ایسی تجربہ گاہ نہیں بنے گی تب تک ہم تجربہ نہیں کرائیں گے اور تب تک ایسے ہی سائنس کی تدریس کریں گے میک حال سے یہ اچھا بات نہیں ہے ہمیں اس طرف سوچنا چاہئے تو اس ورکشاپ کا بھی مقصد ہی ہے کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے آپ لوگ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے کی جو ورکشاپ کی جس مقصد سے نقاط کیا جا رہا ہے اس میں ہم لوگ کو انشاءاللہ کامیوں میں ملے گی شکریہ حاضرین آپ سمات فرما رہے تھے پروفیسر نوشاد حسین صاحب دین اسکول اف ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کو آپ نے بہت ہی بہترین خیال کا اظہار کیا عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس پہ جیسا کہ سر نے اشارہ بھی کیا کہ اس ورکشاپ کا مقصد جو ہے عملی اور تجربات سے واقف ہونا ہے ہمارے درمیان پروفیسر زفر حسین صاحب وزیٹنگ پروفیسر مانو موجود ہیں جو اگلا سیشن لیں گے جو کہ تجربات پہ ہوگا اور وہ اپنی خیالات کا اظہار بھی کریں گے